السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں بہن کا سوال ہے کیا عورت پر حج فرض ہے دیکھئے واضح ہونا چاہئے کہ حج یہ ارکانی اسلام میں سے ارکانی اسلام میں مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں یہ واضح ہونا چاہئے ابن الاسلام والا خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وعن محمد الرسول اللہ وعقام السلام وعیتاء الزکا وحج البیت وصیام رمضان یہ متفق علی حدیث بخاری اور مسلم کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے لا الہ الا اور محمد رسول اللہ کی شہادت دواہی نماز کا قائم کرنا صلاة قائم کی قائم صلاة قائم کرنا اعتائی الزکاة زکاة ادا کرنا وحج البیت خان قابع کا حج کرنا وصیام رمضان ورمضان کے روزے رکھنے تو یہ جو ارکانی اسلام ہیں مرد اور عورت اس میں کوئی تفریق نہیں ہے جس طرح یہ ارکان مردوں کے لئے ہیں اس طرح یہ ارکانی اسلام عورتوں کے لئے بھی ہیں جو انشاء اللہ کی بیسی سلم کا حدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیو مشہور روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہیں یا ایہو الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجو کہ لوگو یقین اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر حج کو فرض کر دیا ہے لہذا تم حج کرو یہ خطاب مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے ہے مردوں عورتوں دونوں کے لئے یہ خطاب یا ایہو الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج وحجو دیکھئے صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سو سینٹیس تو اس طرح حج میں کوئی جو جا حج کی فرضیت کے شرائط مرد ہوں یا عورتیں ہوں اگر پورے ہوتے ہیں تو مرد پر بھی حج فرض ہے اور عورت پر بھی حج فرض ہے لیکن فرضیت کی جو شرائط ہے وہ پورے ہوں تو حج فرض ہوگا اس لئے تو اللہ کی حصول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کی جو روایت ہے صحیح بخاری مسلم کی متفقل حدیث بخاری تین ہزار شے اور مسلم تیرہ سو اکتالیس نمبر کی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا اخلوان رجن بی مرات الا وما حذو محرم ولا تصافر المرأت الا ماضی محرم اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو الا ایک اس عورت کا اس کے ساتھ محرم ہو اور کوئی عورت تنہا سفر نہ کرے الا ایک اس کے ساتھ اس کا محرم ہو فقام رجن فقال یا رسول اللہ یہ بات جبا آپ نے فرمائے فیکس اکس خلاہ اور اس نے اردت کہ یا رسول اللہ ان مراتی خرجت حاج میری بی بی حج کیلئے گئی بھی ہے وانک تطبت نکلی ہے حج کیا نجا رہی ہے وانک تطبت فی غزوة کذا وکذا اور میں فلا فلا غزوة میں نام لکھا چکا ہوں فقال انت لق فحج مائی مراتک تو آپ نے کہا جاؤ پہلے اپنی بی بی کے ساتھ حج کرو فحج مائی مراتک بی بی کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ عورت پر فرد نہیں ہو کیوں جا رہی ہے آپ نے کہا انت لق فحج مائی مراتک جاؤ اپنی بی بی کے ساتھ حج کرو تو جس طرح مردوں پر حج فرد ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرد ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے